دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آواز ہے جو اس کے اندر سے آ رہی ہے تو دوستو اب ہم اس کا میگنٹ کھولیں گے باہر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا ساؤنڈ ہو گئے میں ہوں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں زبیر بائک رپیرنگ گیوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے انجن کا ساؤنڈ جب خراب ہو جائے تو آپ کس طرح صحیح کر سکتے ہیں دوستو ہمارے پاس پرائیڈر بائک آئی ہے جو تو اس میں انتہائی یعنی بری آواز آ رہی ہے مسئلہ اس میں چھوٹا سا ہے تو میں اس مسئلے کو بھی حل کروں گا میں نے سوچا کیوں نہ آپ دوستو کے ساتھ بھی ویڈیو شیئر کی جائے اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے اور آپ جب اس طرح کا فارڈ آپ کے پاس آئے یا جو ہمارے دوست ہزارات ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کی بائک میں یہ مسئلہ ہو تو ان کو پہلے سے پتا ہو کہ ہماری بائک میں کیا مسئلہ ہے دوستو اس مسئلے کے لیے اس بائی نے اس کی ٹیمنگ چین وغیرہ بھی نیو ڈلوائی ہے کسی بائی سے اور اس کی وجہ سے دوستو انہوں نے یعنی کہ دو ہزار پچیس سو روپے اس بائک پر خرچہ کر لی ہے لیکن مسئلہ دوستو چھوٹا سطح میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دوستو آپ نے خود اندازہ لگانا ہے کتنی بری آواز ہے اور ہم اس کو آپ کو ٹھیک کرنے کا طریقہ بھی دکھائیں گے دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آواز ہے جو اس کے اندر سے آ رہی ہے جیسے ہم ریس دیتے ہیں بائی کی آواز ٹھیک ہو جاتی ہے یہ دیکھیں پھر ہم ریس شوڑیں گے پھر دیکھیں دوستو آپ یہ زیادہ پرائیڈر بائنگ میں یہ مسئلہ آتا ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں یہ کئی چیز کا مسئلہ یہ دیکھیں دوستو آپ دیکھ پہلے آواز کو گھوڑ سے سنیں کتنی زیادہ بری ہے ایسے لگتا ہے کہ سارا انجن ہی ہمارا ختم ہے لیکن یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے میں آپ کو صحیح کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں تو دوستو اب ہم اس کا میگنٹ کھولیں گے بائنگ یہ چودہ نمبر کا نٹ ہم نے کھولنا ہے میگنٹ والا یہ دوستو پرائیڈر بائنگ میں ہی زیادہ ایشو آتا ہے تو بعض اوقات سیونٹی بائنگ میں بھی آ جاتا ہے مسئلہ یہ تو آپ نے جب بھی یہ آواز آئے تو آپ کو پتا ہو ہماری بائنگ میں کیا مسئلہ ہے ہم کس طرح اس کو صحیح کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لئے دوستو ایک تو ہمیں الفی کی ضرورت پڑے گی جیسے کہ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں دوستو الفی ہم نے کہاں لگانی آگے ویڈیو میں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور ایک الفی اور تھوڑی سی ہم نے مٹی بغیرہ ساتھ لینی جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں مٹی بھی ہم تھوڑی تھوڑی کر کے لگائیں گے لگانے کا طریقہ بھی آپ نے زور سے دیکھنا ہے تو دوستو یہ میگنٹ ہم نے لے لیا ہے یہ جہاں پر ہماری یہ میگنٹ کی پلیٹ ہیں اور جو اسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس جگہ پہ ہم تھوڑی تھوڑی الفی لگا کر اور پھر ہلکی ہلکی مٹی ڈالیں گے پھر اوپر سے الفی لگائیں گے دوستو ہوتا گیا یہ پلیٹس اس کی جو ہے اندر کوئلوں کے ساتھ ٹچ ہونے لگ جاتی ہلکی فلکی کیونکہ ان کے اندر ہوتا ہے میگنٹ جب یہ میگنٹ یعنی کہ پکڑ کرتا ہے تو ان میں تھوڑی سی پلیٹ پڑ جاتی جس کی وجہ سے دوستو یہ آواز پیدا ہوتی ہے تو ہم تھوڑی تھوڑی الفی لگائیں گے تاکہ ان کی یہ پلیٹس ختم ہو جائے اور ہمارے انجن کا ساؤنڈ جو ہے بالکل سموت ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کچھ اس طریقے سے آپ نے یعنی کہ ہلکی ہلکی الفی لگا کے اور ڈسٹ سے یعنی کہ اس کو کور کرنا اور پھر دوستو ہم نے اس کے اندر ریگ مار لگانا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے تھا کہ یہ جو ہماری مٹی ہے یہ اندر نقصان نہ دے دوبارہ سے ہمارا فیس برابر ہو جائے تو اب دوستو ہم میگنٹ فٹ کریں گے انشاءاللہ فائنل ریزلٹ بھی آپ کو دکھائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میگنٹ فٹ کرنے کا طریقہ تو میگنٹ فٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو بائیک اسٹارڈ کر کے بھی چیک کر آتے ہیں فائنل ریزلٹ دیکھنے کے بعد آپ نے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دینا ہے تو دوستو میں بائیک اب اسٹارڈ کرنے لگا ہوں آپ نے پہلے بھی انجن کا ساؤنڈ سناتا آپ کا بھی آپ کو انجن کا ساؤنڈ سناتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہمارا ساؤنڈ بلکل سموت ہو چکا انجن کا دیکھیں یہ وہی بائیک ہے صرف دوستو ہم نے بیس روپے کی الفی سے اس کو بلکل ٹھیک کر دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا ساؤنڈ ہو گئے امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کبھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ